بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیڈیٹی ہارٹ برن یا گرڈ جی ای آر ڈ گیسٹو فیگل ریفلکس ڈیزیز کے بارے میں اس کے کاؤز کیا ہیں اس کے سیمٹمز کیا ہیں اس کی ویڈیو سے کیا کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اس کا ہمیپیتھ کی علاج کیا ہے آئیے شروع کرتے ہیں گیسٹو فیگل ریفلکس ڈیزیز میں جب آپ کا میدے کے اندر موجود تذابیت یا ایسیڈز جو کہ کھانے کھانے کو حضم کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں جب وہ واپس آپ کی خوراک کی نالی میں تھریش بیک کرتے ہیں واپس آنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو سینے کی جلن گلے کی جلن اور ہارٹ برننگ کی کنڈیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس روز میں سمٹائمز وامٹنگ ہوتی ہے جس میں غیر اسم شدہ خوراک یا میدے کی بائل جو کہ کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں وہ وامٹ کے ذریعے باہر نکلتی ہیں تو اس کے دوستو قاضیز کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں اپنا سسٹم کو سمجھنا ہوگا کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا یہاں پہ ایک واب لگا ہوا ہے جہاں سے خوراک کی نالی اور میدہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو جب آپ کا خوراک اس پوائنٹ پر پہنچتی ہے جہاں پہ جوائنٹ ہے وہاں پہ ایک واب لگا ہوا ہے جو اپن ہوتا ہے اور خوراک آپ کی میدے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایسٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس کو ڈیجیسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کا یہ والب جو کہ اس جوائنٹ کے اوپر وان وی ٹریفک کا کام کرتا ہے یہ لوز ہو جاتا ہے اور یہ پراپر طور پر اس کو باندھ نہیں رکھ پاتا اور یہ ایسٹس اس میں واپس خوراک کی نالی سے ہوتے ہوئے آپ کے گلے میں اور سینے کی جلن کا باعث بنتے ہیں تو دوستو اس کی وجہ سے بہت سی جو پروپلنز پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک آپ کی فاؤل بریٹھ موں سے بدبو کا آنا سینے کی جلن ہارٹ برننگ اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کی خوراک کی نالی میں زخم پیدا کر دے گی جو بادزاں اور آپ کے خوراک کی نالی میں سویلنگ پیدا کرے گی اس میں زخم پیدا کرے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو دوستو ٹریٹ کرنے کے لیے ہومیوپیتک میں ایک بہت اچھے طریقہ علاج ہے جس سے بہت سیف لی آپ کا یہ پرابلم پرمنٹلی کیور ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم ہومیوپیتک کی جو چھے بڑی میڈیسن ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم اپنی لائف سٹائل میں جو چھے دیلی لانے چاہیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اٹھلیس تین گھنٹے تک لیٹے نہ سوئے مت اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں بہت زیادہ کھانا مت کھائیں خاص کر فاس فوڈ، کول ڈرنکس اور اس طرح کے فیٹی فوڈ سے پرہیز کریں یا ان کی مقدار اپنے کھانے کی روٹین میں کم رکھیں سپائسی فوڈ زیادہ مت کھائیں کیونکہ فاس فوڈ، سپائسی فوڈ اور پیزا برگر وغیرہ جو آج کل کے دور میں بہت کامل ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے یہ پرابلمز عام ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں اور ایکسرسائز تو کرتے نہیں ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ اتنی ہیوی چیزیں ہیں کہ ان کو ڈائجیسٹ کرنا آپ کے باڈی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے لہٰذا اپنی خوراک کو بیلنس رکھیں جب تک آپ ڈائیٹ کو فالو نہیں کریں گے آپ کی یہ پرابلمز ٹھیک ہونا دشوار ہیں تو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اب ہومیوپیتی کی ان میڈیسن کے بارے میں جو کہ آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم یا ہارٹ برن کی پرابلم میں ریلیف دے سکتی ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے نقص ومیکا جیسے کہ پہلی ویڈیوز میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کی میڈے کی اور خوراک کی نالی کی اور نیچے والے سارے نظامیں نظام کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر ہمیشہ نقص ومیکا کا نام آئے گا نقص ومیکا کے پیشنٹ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سپائسی فوڈ رچ سالٹی فوڈ کھانے کا شکین ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں جب ایسی ڈیٹی کی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو ان میں نقص ومیکا بہت کارامت دوائی مانی جاتی ہے نمبر دو میڈیسن ہے دوستو کاربو ویچ کاربو ویچ کے پیشنٹ میں کھٹی ڈکاریں آنا خوراک کا بار بار اس طرح اوپر کی طرف چرنا اور باقیاں آنا جیسے متلی کہنا کہہ سکتے ہیں اور اس سے آپ کے کھٹی ڈکاریں اور ساتھ میں آپ کے موں سے بدبو بھی آتی ہے اور ایسے پیشنٹ میں کاربو ویچ کا پیشنٹ کھلی ہوا کا خواہش مند رہتا ہے اسے کھلی ہوا میں سانس لینا بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر ایک مقصود علامت ہے کہ کاربو ویچ کے پیشنٹ کو گوشت دودھ اور اس طرح کے فیٹی فوڈ سے نفرت ہوتی ہے یعنی وہ کھانا پسند نہیں کرتا یا اس کو ایسے لگتا ہے کہ اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بعد تھرڈ میڈسن ہے دوستو پسٹیلا پسٹیلا کا پیشنٹ کو پیاس بلکل نہیں لگتی تھرسٹ لیس ہوتا ہے اور پسٹیلا کا پیشنٹ بہت ہی سینسٹیف ہوتا ہے بہت ہی ہر وقت سیمپتی کا خواہش مند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احساس کریں اس کی دکھ کو تکلیف کو محسوس کریں اور وہ رونے والی ویپنگ ٹینڈینسی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور پسٹیلا کا پیشنٹ تھنڈی چیزیں کھانا پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ تھنڈی اور میٹھی چیزیں جیسے پیسٹری آئس کریم کےکس اغیرہ کھانا پسند کرتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس میڈیسن ہے فاسفورس فاسفورس کے پیشنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شدید تھنڈے پانی کی پیاس لگتی ہے اور جیسے ہی وہ پانی پیتا ہے وہ میدے میں جانے کے بعد جب گرم ہوتا ہے تو اسے اس پانی کی وجہ سے وامٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فاسفورس بھی پسٹیلا کی طرح انتہائی سینسٹیف ہوتا ہے ایفیکشن چاہتا ہے لوگوں کا اپنے ساتھ چاہتا ہے اکیلہ رہنا پسند نہیں کرتا تو یہ اس کی پرسنیلٹی کی علامات ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو فاسفورس سجیسٹ کرتے ہیں نیکس پہ میڈیسن ہے دوستو کیونکہ ہر قسم کی ایسیڈیٹی یا اس طرح کی میدے کی پرابلمز میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے نیٹرم فاس نیٹرم فاس میں دوستو کھٹی ڈکاریں آنا، الٹی آنا، وامٹنگ آنا، ڈکار آنا یا کسی بھی طرح کی میدے کی تضابیت، میدے میں جلن کا احساس ہونا ان سب میں نیٹرم فاس بہت ہی کارامت دعائی بانی جاتی ہے یہ مومن سکس ایکس پوٹینسی میں لی جاتی ہے اور گولیوں کی شکل میں اگر آپ لیں گے تو چار گولیاں آپ صبح دوپیر شام یوز کریں گے اس سے پہلے جو میں نے میڈیسنز تین چار بتائی ہیں وہ سب آپ نے تھرٹی پوٹینسی میں لینی ہیں اور ان کے پانچ کترے صبح دوپیر شام یوز کرنے ہیں جب تک آپ کی پرابلم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ تقریباً ایک آر دن میں آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا نیکس میڈیسن ہے ارسینکم آلبم ارسینکم آلبم کا پیشنٹ میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس لگتی ہے اور ارسینکم آلبم کا پیشنٹ بہت ہی بے چین طبیعت کا پایا جاتا ہے اس میں ہر کام کرنے کی جلد بازی پائی جاتی ہے اور اس کو کہیں بھی سکون محسوس نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کانسٹیپیشن اور ڈائریا کی پرابلم بھی دیکھنے میں آتی ہے اور ارسینکم آلبم کے پیشنٹ گرم مشروبات کا استعمال کرتا ہے جیسے چائے کافی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال شوق سے کرتا ہے تو دوستو یہ تھی وہ میڈیسن جس کے بارے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی اسیڈیٹی ہارٹ برن یا گیسٹرو فیگل اسیڈ ریفلکس کی ریزیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے بیل آئیکن پر بھی ساتھ میں کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور میں ایسے ہی اچھی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہا ہوں بہت شکریہ